السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قربانی کے تعلق سے پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک اہم اور ضروری مسئلے کو لے کر کے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر اور کسی مقام پر جلدی قربانی کر دی جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے اور عید کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں پر قربانی صبح صادق کے بعد کر دی جاتی ہے کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر صبح صادق کے بعد یعنی ازان کے بعد فجر کی ازان کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ شہر کے اندر رہتے ہیں یا ایسے مقام پر رہتے ہیں قصبے کے اندر رہتے ہیں جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور وہاں پر قربانی عید کی نماز کے بعد کی جائے گی وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتے ہیں تو کیا وہ لوگ جو شہر میں رہتے ہیں وہ ایسی جگہ پر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جہاں پر فجر کی ازان کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد قربانی ہوتی ہے یہ ایک سوال ہے اس سوال کا جواب ہم حضرت مرانہ اسلام الدین صاحب سے معلوم کریں گے جو ہمارے ساتھ آج بطور مہمان تشریف فرما ہے ہم حضرت سے گزارش کریں گے کہ اس سوال پر مفصل گفتگو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب مدد زلہ العلی کی طرف سے ایک سوال پیش کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا شہر میں رہنے والا شخص اپنی قربانی دیہات میں لے جا کر کے اس دیہات میں کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا عید کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں اپنے قربانی کے جانور کو لے جا کر طلوع فجر کے بعد اگر کوئی شخص اپنی قربانی زبا کرنا چاہے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تو کیا اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی یہ سوال مفتی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس مسئلے میں مقام کا اعتبار ہے جس طریقے سے ایک آدمی شہر کا رہنے والا آدمی اگر جنگل میں یا دیہات میں چلا جائے تو اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں رہتی اور عید کی نماز اس کے اوپر فرض نہیں رہتی بلکہ اس کے اوپر زہر کی نماز ادا کرنا فرض اور ضروری ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شہری شہر کا رہنے والا آدمی اپنی قربانی کو کسی دیہات کے اندر لے جاتا ہے ایسے دیہات میں جہاں جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے اور جہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے ایسے دیہات میں لے جا کر اگر وہ شخص اپنی قربانی کے جانور کو طلوع صبح صادق کے بعد زبا کرتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی اور اس کا جو واجبی فریضہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا